فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی حیدرباد میں گنیش نیمرجن کا پور امن طریقے سے افتتام پذیر ہوا پرانا شہر کے علاقے رکاب گنج نزد ہائی کورٹ گنیش کی مورتی بٹھائی گئی تھی جس کا آج نیمرجن کیا گیا سری نو گنیش منڈل کے اورگنائزر سنتوش کمان نانو اور ارجن روی کے علاوہ دیگر نوجوانوں کی کسیرت اداد گنیش نیمرجن کے وقت موجود تھی تیلنگانہ اقلیتی اخامتی سکول برائے طلبات نے چوبیس ستمبر تا ستہ ستمبر سپورٹس میٹ جو تیلنگانہ اقلیتی اخامتی سکول میں منقد ہوا عصہ لے کر اپنی بہترین کارکردگی سے شاندار تاریخ رخمی کی ہیں مغدومپور کی طلبانی کل چودہ تمغے حاصل کی ہیں جس میں انڈر سیونٹین گیارہ تمغے اور انڈر فورٹین تین تمغے حاصل کیے گئے ہیں اس تاریخ ساز کامیابی کے موقع پر صدر مدرس مغدومپور کریم نگر برائے طلبہ تین نے کامیاب طلبہ کو مبارک بات پیش کی ہیں اور کہا کہ یہاں کے طلبہ ہمیشہ سے تعلیم اور کھیل کود کے میدان میں حصہ لے کر شاندار کامیابی رخم کی ہیں اس موقع پر صدر مدرس اور دیگر اساتذہ نے طلبہ اور پی ای ٹی کو مبارک بات پیش کی ہیں اور دعا کی ہیں کہ طلبہ ہمیشہ کی طرح وہ اپنی آگے کے مراحل میں بھی کامیابی حاصل کریں تیلنگانہ کے محبوب نگر میں آلفائز ویلفیر سوسائٹی صدر جہانگیر بابا کی جانب سے تیلنگانہ ریاستی وزیر سری نواز گوڑ کو شاول ٹوپی کے ساتھ تیلگو زبان میں پران ترجمہ پیش کیا گیا میلاد النبی کی مبارک بات دی اس موقع پر وزیر سری نواز گوڑ نے آلفائز ویلفیر سوسائٹی صدر جہانگیر بابا کو ایدے میلاد النبی کی مبارک بات دی اور پھر ٹی آر ایس خائدین امجد کانسلٹ شاہ گھٹا محسین اور دیگر نے اس موقع پر شرکت کی محمد شاکر علی نائب صدر نشین ونڈل پریشت کوہیر نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا نائب صدر نشین نے سوال کیا کہ لونز حلقہ اسیملی زہرباد کے تمام منڈلز جات کو دیے جائیں گے یا صرف زہرباد ٹاؤن کو دیے جائیں گے یا بلکل بھی نہیں دیے جائیں گے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مخامی ایمیلے حلقہ اسیملی زہرباد کے لیے مختص تمام لونز کی آکائیاں تمام منڈل جات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف زہرباد ٹاؤن کو مختص کرنا چاہتے ہیں زلے نرمل کی میوہ صدر شیخ شبیر علی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکم تعلیمات کے عہدداران ریاستگیر سطح پر لفل ہیڈ ماسٹر پی ایس ہیڈ ماسٹر کی جائداتوں پر ترخی کے معاملے میں اردو میڈیم کے اساتیزہ کے ساتھ موت سبانہ رویہ اختیار کر رہی ہیں واضح ہے کہ دو ہزار بارہ تک کومن سینیاریٹی کے تحت ان جائداتوں پر ترخی دی گئی تھی لیکن اس کے بعد اس کے لیے صرف تلگو میڈیم کے اساتیزہ کو اہل خرار دیا جا رہا ہے اس نائن صافی کے خلاف اردو میڈیم کے اساتیزہ نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ہائی کورٹ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹر کو کومن سینیاریٹی کے تحت ترخی دینے کی درخواستوں کو منظور کرنے کا حکم دیا اس کے باوجود ڈائریکٹر کی جانب سے اب تک اس حکم کی تعمیل کے لیے ہدایت جاری نہیں کی گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اردو میڈیم اسکولوں میں ایک بھی لفل ہیڈ ماسٹر پی ایس ہیڈ ماسٹر کی جائدات منظور نہ ہونے کا ظلہ محتممم تعلیمات صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہیں اور اس زیمن میں جاری کردہ کوئی تحریری حکمات ہونے پر فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لفل ہیڈ ماسٹر پی ایس ہیڈ ماسٹر کی جائداتوں کے لیے صرف تیلگو اساتذہ اہل ہونے اور جائداتوں کی منظوری سے مطالبہ کوئی تحریری حکمات نہیں ہیں ڈائریکٹر ڈفتر کے اہرداران صرف منمانی زبانی حکمات جاری کرتے ہوئے ترخی کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک جانب ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر کی جائداتوں کے لیے کومن سینیاریٹی دیکھی جاتی ہیں تو دوسری جانب پرائیمری کے لیے صرف ایک ہی میڈیم کے اساتذہ کیسے اہل ہو سکتے ہیں کئی مخامات پر دونوں زبانوں کے سکولز ایک ہی کامپلیکس میں موجود ہیں اور وہاں پر اردو میڈیم کے طلبہ کی تیداز زیادہ ہے بنسبت تیلگو میڈیم اس کے باوجود صرف تیلگو میڈیم کے اساتذہ کو اہل خرار دیا جا رہا ہے شیخ شبیر علی نے الزام آیت کیا کہ ڈائریکٹر دفتر کے اہدداران جانبوجھ کر اردو میڈیم کے اساتذہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں اگر اردو میڈیم کے اساتذہ اسی طرح خاموش بیٹھ جائیں تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا لہٰذا اردو اساتذہ کو ڈائریکٹر دفتر اور تمام ازلامی زلہ موتیمم تعلیمات کے دفاتر کے روبرو بڑے پیمانے پر احتجاج کرنا ضروری ہے اس زمن میں نرمل زلہ میں میوہ کی جانب سے احتجاجی دنہ منظم کیا جائے گا لوگ سوہ میں بہوزن سماج پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ دانی شلی کو گالی دینے والے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ رمیج بیدوری کو بی جے پی نے نئی ذمہ داری سوپی ہے بیدوری کو راجستان کے چونک زلے کا انچارچ مخرر کر دیا گیا ہے بیدوری کو پارٹی سے بڑی ذمہ داری ملنے کے بعد وہ سرگرم ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جے پور میں ٹونی کی کو آرڈینیشن میٹنگ میں انہوں نے ریاستی صدریب سی پی جوشی کے ساتھ میٹنگ کی اس میٹنگ کے دوران بیدوری نے تنظیمی کاموں اور انتخابی تیاریوں کے ساتھ ایک ہفتے کے پروگراموں کے بارے میں بھی جان کری لی ہیں اس دوران بی جے پی کے اس فیصلے پر بی ایس پی رکنے پارلیمنٹ دانی شلی نے بیدوری اور بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے دانی شلی نے کہا کہ نفرت پھیلانے والے شخص کو بی جے پی نے انام دے دیا ہے دانی شلی نے کہا کہ بی جے پی نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے تاہم دانی شلی نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا ایوان اور آئین کی روایات کے مطابق بیدوری کے خلاف کاروائی کریں گے گریٹر ہیدرباد میونسپل کورپریشن جی ایچ ایم سی کی سٹینڈنگ کمیٹی نے سولہ سی ایس آر کورپریڈ سمات جی ذمہ داری سرگرمیوں کو منظوری دیں میئر گدوال ویجل اکشمی کی زیرے صدارت خائمہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران طالب کی بحالی کمیونٹی ہالوں کی تعمیر اور شجرکاری سمیت کئی اہم تجاویز پیش کی گئیں ڈرائیورز منظوری حاصل کرنے کے منصوبوں میں شامل تھے کاپرا جھیل کی دیکھ بھال کے لیے گرین گیاترہ کمپنی کے ساتھ تین سالہ ایم او یو پر بھی دستخط کیے جائیں گے اس کے علاوہ چندہ نگر میں ایک کمیونٹی ہال اور جواہر نگر میں پانچ اشاریہ چھزی پر کروڑ روپے کی تغمینہ لاغت سے ملٹی پرپس فنکشن ہال کی تعمیر کی تجویز کو بھی منظوری دی گئی ہیں زلے سنگریڈی کے کوہیر مستقیر سرکاری دواخنہ کوہیر میں مختلف سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی موجودگی میں آج ایک روزہ ہیلتھ کیمپ کا افتتہ کوہیر سرپنچ اتیہ جاوید کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سرپنچ اتیہ جاوید نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ماہر سپیشلسٹ ڈاکٹرز جیسے گین اکولوجسٹ پیڈیا ٹروڈسٹ جنرل فیزیشن ای این ٹی وہ اوتھیا لمپوجسٹ ڈاکٹرز کی نگرانی میں مفتو تشخیص وہ عدویات فراہم کیے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ حکومت سرکاری دواخنوں میں مفتو وہ میاری کورپوریٹ ترز کا علاج و مولجہ فراہم کر رہی ہیں اس موقع پر نمائندہ سرپنچ شیخ جاوید کوہیر دواخنہ سپرین ٹینٹنڈ ڈاکٹر سندیہ رانی ڈاکٹر محمد سوہل وہ دواخنہاملہ کے علاوہ اس ہیلتھ کیم سے مستفید ہونے کے لیے مختلف موازیہ سے آئے ہوئے عوام کی کسیر تعداد موجود تھی تیلنگانہ کی محبوبابا ڈسٹری کورٹ نے تین سال قبل ڈکشٹ ریڈی نامی کمسین لڑکے کے خطل کے معاملے میں سنسری خیص فیصلہ سنایا ہے اس خطل کیس میں ملزیم مندہ ساگر کو موت کی سزاد دی گئیں ڈسٹرک ریڈی کے گھر والوں نے اندالت کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا تفصیلات کے مطابق وصنطہ اور رنجیت ریڈی کے بیٹے نو سالہ ڈکشٹ ریڈی کو اکٹوبر دوہزار بیس میں محبوبابا زلے میں خطل کر دیا گیا تھا پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مندہ ساگر نامی شخص جو کہ مخامی طور پر گاڑی پنکچر کی دکان چلاتا ہے اس خطل میں ملویس تھا ملزیم کو گرفتار کر کے ورنگل سینٹرل جیل میں رکھا گیا تھا اس کیس کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد محبوبابا ڈسٹرک کوٹ نے آج سنسنی خیص فیصلہ سنایا جس میں ملزیم کو سزا موت سنائی گئیں تین سال قبل مندہ ساگر جس نے اپنے گھر کے سامنے کھیل رہے ڈکشٹ ریڈی کا اغواہ کیا تھا بعد میں مندہ ساگر نے اسی رات ڈکشٹ ریڈی کے والد رنجیت ریڈی کو انٹرنیٹ کے ذریعے فون کیا اور پینتالیس لاگ روپے کا مطالبہ کیا ورنہا ڈکشٹ ریڈی کے خطل کی دھمکی دی رنجیت ریڈی کی شکایت پر پولیس نے اغواہ کا مقدمہ درج کیا اور پولیس نے اس کی تلاش شروع کر دی تھی تاہم مندہ ساگر نے رخ مناہ دینے پر کیس مدرم منڈل کی انارم گاؤں کے مضافات میں لڑکے کا خطل کر دیا گیا اور اس پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی تین دن بعد ڈکشٹ کی ناشپ دھمنیا کنٹا میں ملی تھی بعد ازاں پولیس نے مندہ ساگر کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تیویل میں دے دیا تھا آج اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے تیلنگرہ میں آئل پامپ کی کاسٹ کو فروغ دینے کے پیش نظر 29 ستمبر بروز جمعہ محبوب نگر کے سنگی ریڈی پلی میں پری یونک انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی آئل پامپ فیکٹری کا سنگے بنیاد رکھا گیا پانسو کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ یہ فیکٹری ایک بار تیار ہونے کے بعد پیداوار حاصل کرے گی تین سو لوگوں کو برائے راست اور ایک ہزار لوگوں کو بھی الواسطہ روزگار ملے گا کیٹی آر نے یہ بتاتے ہوئے کہ سیار کے چندر شکر راؤ کی خیالت میں زیرات کا شبہ تیزی سے ترخی کر رہا ہے ریاستی وزیر سنت کیٹی راما راؤ نے کہا کہ اس کے تحت کسانوں کے بینک خاتوں میں 73 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ رخم جمع کر آئے جائیں گی مزید برہ کسانوں کو 24 گھنٹے مفتی بجلی کی فراہمی میں توسیح کی جا رہی ہیں اور رائی تو بیما اسکیم کے تحت پانچ لاگ روپے کا انشورنس کوریج بھی فراہم کیا جا رہا ہے کیٹی آر نے کہا کہ ریاست میں بی آر ایس کے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے ایسے پروجیکٹوں کو شروع کیا ہیں جو پچھلے 65 سالوں میں مکمل نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں شروع کی گئی پالا مرو اسکیم کے بارے میں تیلنگانہ حکومت دریائے کرشنا کی ہر خطرے کو اپنے جائز حصے کے تحت کھینچ رہی تھی اور سابقہ پالا مرو میں سو کی زمینوں کو زخیرہ زمینوں میں تبدیل کر رہی تھی جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈینلیسز اور فیزیو تھیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل، پیلہ نمبر 150، اتاپور، ہیدراباد اوپن ایم دی، اکھا مہا جیویت تنلو اعنی سانتوشہ لے ناکو چالا کارلو ننائی، کانی جیویلو ڈبو لیو اینجنیرینگ چدیویاں، کانی جاب لے دو آ سمیہنلو ناکہ یینچی اعلو آرثن کھا لید اپڑڑو، نا فرینڈ اکڑو، بابا عجم کان بینگاڑی گுرینچی، ناکو چیپڑو آئیننی کلیس انتر واث نینو اک کانسٹرکشن کامپنی لو اینجنی رأی یا نو مے ویدھر ایک پر ایک رہی باش کرنا مائیڈرس باپا آجم کان بینگالی ملک پیٹ ہائیدرباد فون نیمبر 9573048697